اسلام علیکم دیور سٹورنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے شورٹ ٹریک ٹو فائنڈ نمبر آپ ریزونیٹنگ سٹکچر آف اینی کمپاؤنڈ کسی بھی کمپاؤنڈ کے نمبر آپ ریزونیٹنگ سٹکچر کے کسی ایک کمپاؤنڈ کے ریزونیٹنگ سٹکچر کتنے بن رہے ہمارے ساتھ اسے کے لئے ہم شورٹ فارمولے استعمال کریں گے تو یہاں پر آج ہم ڈسکس کریں گے مختلف فارمولے اسے پریویس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا ریزونیٹس کو ریزونیٹس اینڈ ایڈس رولز اس کے کچھ رولز ہم نے ڈسکس کیتے ہیں اور اسی رولز کو فالو کرتے ہوئے ہم نے اگزامپلز کیتے ہیں آج ہم اسی رولز کو فالو کرتے ہوئے یا ہم سمپل ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایسے کچھ ٹریکس شورٹ ٹریکس ہم بتائیں گے کہ سٹوڈنس کو اگر ایٹا میں یا این ایم ڈکیٹ میں کوئی ایم سی کیوز آ جائے کہ کسی کمپونڈ کا ریزونیٹنگ سٹرکچر فائنڈ کر لے کتنے نمبر آپ ریزونیٹنگ سٹرکچر آئیں گے تو اگر وہ اس شورٹ ٹریکس کو فالو کرے گا تو آسانی سے وہ کسٹنج حل کر سکتا ہے تو کینڈیو سٹوڈنس ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کر آخر تک ضرور دیکھ لیں اور اگر جس نے چینل کو نہیں سبسکرائب کیا وہ کھینڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لے اور بل آئیکن کا بٹن دبائے تاکہ آپ لوگوں کو آنے کے والی ویڈیو سے اپڈیٹ رہیں تو آئیے آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح ہم شورٹ ٹریکس استعمال کرتے ہیں تو دیور سن ہمارے ساتھ اوپن چین اورگینک کمپونڈز کے لئے ہم سب سے پہلے شورٹ ٹریکس استعمال کریں گے وہ اوپن چین اورگینک کمپونڈز کے لئے استعمال کریں گے اوپن چین کے لئے شورٹ ٹریکس ہمیں لکھتا ہوں اوپن چین کے لئے جب اوپن چین اورگینک کمپونڈز کے لئے ہم استعمال کریں گے تو اس کے لئے جو ہم فارمولہ لکھیں گے وہ ہمارے پاس فارمولہ کیا ہے کہ نمبر آف نمبر آف ریزونیٹنگ ریزونیٹنگ سٹرکچر برابر ہوگا نمبر آفو کنجوگیٹڈ پائی بونس پلس ہم کیا کر لیں گے اس کے ساتھ بانڈ ڈالیں گے تو یہ میرے ساتھ پہلا فارمولا ہے اوپن چین اورگینک کمپاؤنڈ کے لئے سپوز میرے ساتھ ایک اورگینک کمپاؤنڈ دیں میں ایک اورگینک کمپاؤنڈ یہاں پر لکھ لیتا ہوں یوں میں نے ایک اورگینک کمپاؤنڈ لکھ لیا کہ سی ایچ ٹو ڈبل بونڈ سی ایچ اینڈ تو سی ایچ ٹو نیگٹ پوزیٹو چارج تو یہ میرے ساتھ ایک اورگینک کمپاؤنڈ ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہے کنجوگیٹڈ الٹرنیٹ سنگل اینڈ ڈبل بونڈ آئین لون پہلا پہلے کنجوگیٹڈ کنجوگیٹڈ کہتے ہیں تو یہ دیور سوڈ ہمارے پاس کیا ہے یہ والا جو پوزیٹو چارج ہے یہ ہمارے پاس یہاں پر ٹرانسفر ہو سکتا ہے یہ ہمارے پاس یہاں پر آئے گا نیگٹ جات تو اسے ہمارے پاس transfer ہوں گی تو اس میں ہم کیا کریں گے number up conjugated pi 1 دیں گے number up conjugated pi 1 کتنے ہیں ہمارے پاس 1 آ رہا ہے اور اس میں ہمارے پاس کیا کرنے ہیں ساتھ میں کیا کرنے ہیں plus 1 8 کرنے ہیں تو ہمارے پاس برابر ہو جگہ 2 تو اس جو بھی compound ہیں whatever so on جس name کا بھی compound اس کے number up resonating structure کتنے ہوں گے 2 ہوں گے تو جس student کو بھی یہ فارمولہ یا دو گت ہوا science ہے اسی number اسی mcqs کو حل کر سکتا ہے similarly اگر میرے ساتھ ایک اور compound آگیا u میرے ساتھ یہی compound آگیا CH2 CH میرے ساتھ آگیا u آگیا پھر double bond میرے ساتھ آگیا پھر میرے ساتھ car بنا گیا پھر initial 2 آگیا اور اس پر negative 4 آگیا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہیں alternate یا simply ہم یہاں پر بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی میرے ساتھ ایک double bond exist کرتا ہے تو میرے ساتھ یہ یہاں پر transfer ہوگا پھر u ہمارے پاس transferring ہوگی تو اگر ہم اس کو calculation کر لیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا times آئے ہوگا تو directly ہم یہاں formula لگائیں گے اسی formula کو استعمال کر تو ہم کیا کر سکتے number of 5 bonds گریں گے compound میں number of 5 bonds کتنے 1 or 2 2 5 bonds آگیا پس ہمارے پاس کیا ہوگا 1 ہوگا اس سے ہمارے پاس کیا آئے گا 3 آئے گا so this is actually the number of resonating structure given compound یہ ہمارے پاس compound ہے جس کے ہمارے پاس number of resonating structure یہ ہی بندہ ہے simply اسی کے علاوہ اگر میرے ساتھ ایک اور compound آگیا یوں میرے ساتھ ایک اور compound آگیا mean CH2 double bond CH and single bond oxygen having long pair of electron and a negative charge and a negative charge اب اگر اس پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے number of resonating structure کیا ہے ایک سرون کنفیوز ہو جاتے ہیں negative charge آجائے positive charge سرون کنفیوز ہو جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں گھبرانے کی بالکل ضرور نہیں اگر آپ لوگ اسی ویڈیو کو دیکھ لیں اسی فارمولے کو دیکھ لیں فالو کر لیں تو آپ لوگ ڈائریکٹل اس کے number of resonating structure find کر سکتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھ لیں 1 آجائے گا number of 5 ون آجائے گا plus آپ کے پاس کیا ہوگا 1 ایکسٹ ہمارے پاس فارمولے میں add کر لیں گے تو ہمارے پاس اس سے کیا بن جائے گا 2 بن جائے so this is number of resonating structure کتنے بن گے ہمارے ساتھ 2 بن گے تو اسی کمپاؤنڈ کے number of resonating structure 2 ہو گئے اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور کمپاؤنڈ کا بھی number of resonating structure بناتے suppose میرے ساتھ ایک کمپاؤنڈ آگیا جس میں triple bonds آگئے یہ میرے ساتھ ایک اور یعنی کمپاؤنڈ ہے اس میں double bond بھی آگئے اور ساتھ میرے ساتھ اس میں triple bond بھی آگئے یوں ہمارے ساتھ ہوں یہاں پر positive charge آگیا تو یہاں پر اگر ہم دیکھ لے تو یہاں پر student یہ والا فارمولہ استعمال کریں گے لیکن mind میں ایک بات یاد رکھ لیں جب بھی آپ کے پاس triple bond آجائے کسی بھی دو items کی درمیان triple bonds آجائے تو triple bonds کے لئے ہم دو پائی bond تو وہاں پر آئیں گے ایک پر سگمہ ہوگا دو پائی bond ہوگے لیکن ہم وہاں پر یہ جو دو پائی bond ہے اس میں ایک اٹھائیں گے according to the rules according to the short tricks کے مطابق ہم وہاں سے کیا کر لیں گے ایک پائی bond اٹھائیں گے تو اس میں ایک پائی bond ہی ہوا ایک پائی bond ہی ہوا تو دو پائی bond ہوگے پلس ہمارے پاس one آگیا تو اس کے number appreciating structure کتنے آگئے تین آگئے تو انتہائی آسان طریقے سے ہم open chain organic compound کے number appreciating structure اسی طریقے سے فائنڈ کرنی تو یہ تھا ہمارے ساتھ پہلا short طریقہ دوسرے short طریقے کی طرح بات ہے second ہمارے پاس کیا ہوگا اب close chain close chain میں ہمارے پاس کون سے ہوں گے close chain کے لئے ہم homocyclic homocyclic organic compounds کے لئے استعمال کرتے organic compounds یا simply ہم کہہ سکتے کسی بھی کسی بھی homocyclic organic compounds کے لئے ہم یہ بات ذریقے استعمال کریں گے کون سے فارمولا استعمال کریں گے directly میں یہاں پر formula لکھ لیتا ہوں mean یہ homocyclic کو organic compounds کے لئے mind میں یہ بات رکھ لیں گا homocyclic کسی کی بات ہو رہی homocyclic mean same cycle کوئی بھی اس میں other atom add نہ ہو تو ہمارے پاس یہ اس compounds کے لئے find نیوزنیٹ structure find کرنے کے لئے ہم کون سے formula استعمال کریں گے تو ہمارے پاس formula کیا ہے formula کے حساب سے ہم لکھتے ہیں کہ number of sigma vertical bonds are vertical sigma bonds تو ہم کیا کریں گے کسی بھی compound میں اگر ہم number of vertical sigma bond دیکھیں گے اسے کی مطابق ہم کہہ سکتے کسی compound کا کیا ہے اتنے number of resonating structure ہمارے ساتھ آ رہے تو میرے ساتھ ایک compound کیونے benzine کا یہ میرے ساتھ ایک benzine ایک organic compound میرے ساتھ کیونے اس میں ہمارے پاس alternate single and double bond exist کرتے ہیں اب اگر پیپر میں آپ اس کے number of resonating structure بنائیں گے تو لجبی آپ سے غلطی بھی ہوگی یاد بھی نہیں ہوگا تو یہاں پر اگر آپ کوئی formula یا رکھ دو ڈا رکھ آپ اس کے number of resonating structure fine کر سکتے تو اس میں number of vertical sigma bond کتنے یہاں پر بھی vertical یہ پائی ہے میرے ساتھ یہ پائی bond ہے لیکن میں گرین سے منشن کر رہا ہوں یہ میرے ساتھ ایک single sigma bond ہے سب سے پہلے آپ کے پاس جو bond بنے گا وہ sigma bond جب جزر آئے گا تو ہمارے پاس کون سا bond بنے گا پائی bond بنے گا یہاں پر پہلا bond کیا ہوا sigma bond ہوا یہ آپ کے پاس ورٹیکل آگئے یہ دو آپ کے پاس لیکنے لیکھ سکتے کہ بن نمبر آپ ورٹیکل sigma bond کتنے میرے ساتھ دو ہے تو داریکل ہم اس سے لکھ سکتے کہ آپ کے پاس کیا ہوا اسی کے لئے ہم کیا لکھ سکتے ہی دو داریکل اس کے ریجنیٹن سٹرکچر ہوں گے ساتھ میں ہم ایک اور کمپاؤنڈ بھی لکھ سکتے انترسین لکھیں گے سٹرکچر آگیا یوں میرے ساتھ یہ انترسین کا سٹرکچر آگیا تو دیور سٹرنٹ اب اگر ہم اس میں دیکھ لیں تو اس میں ہم کیا کریں یہ میرے ساتھ اس میں پائی بونڈ آگئے یہ میرے ساتھ اس میں پائی بونڈ آگئے اب اگر انترسین کو دیکھ لیں تو ایک بونڈ گل لیں ایک ورٹیکل سگم بونڈ یہ آگیا ایک یہ آگیا ایک اس کے ساتھ جو ریڈ والا یہ آگیا دیکھ بات تو ہمارے پاس پائی بونڈ دوسرا بونڈ اور یہ آپ کے پاس کیا ہوا ایک چوتھ ہی آگیا تو نمبر اب سگم بونڈ کتنی ورٹیکل سگم بونڈ وان اس کے لئے ہمارے پاس نمبر آگیا کتنے آگیا چھار آگیا سیملری ایک اور ہوموسائیکل اورگینک کمپاؤنڈ نیپتالین کا ہم کرتے میرے ساتھ ایک اور ہوموسائیکل اورگینک کمپاؤنڈ یوں میں را کر رہا ہوں نیپتالین انترسین اور بنزین کے لئے میں نیپتالین کے لئے را کر کر رہا ہوں یہ میرے ساتھ نیپتالین ہے نیپتالین ہوموسائیکل اورگینک کمپاؤنڈ نیپتالین نیپتالین تھوڑی اس میں میں پائی بونڈ سٹرک کر رہا ہوں تو وہ ہی فارمولی ہوگا نمبر آکھو وورٹیکل سگمہ بونڈ اگر اس میں نمبر آف وورٹیکل سگمہ بونڈ میں دیکھ تو ایک وورٹیکل سگمہ بونڈ ہیا گیا ایک وورٹیکل سگمہ بونڈ ہیا گیا تو میرے ساتھ تین نمبر آف وورٹیکل سگمہ بونڈ بن گئے نیپتالین ہیوینگ تری ریزونیٹن سٹرکچر اکورڈن تو یہ میرے ساتھ ہوموسائیکل اورگینک کمپاؤنڈ کے لئے اب ہمارے ساتھ جو تھرڈ ہم استعمال کریں گے تیسرا روigkeitل ہم استعمال کریں گے وہ ہمارے پاس کیا ہیٹرو سائیکل کے لئے ہوگا ہیٹرو سائیکل اورگینک کمپاؤنڈ کے لئے ہیٹرو سائیکل ارگینک کمپاؤنڈ کے لئے ہم کون سا فارمول استعمال کریں تو ہم پر لکھ لیتا فارمول جو ہاں پر ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوگا فارمولا ہیٹرو سائیکلک ارگینک کمپاؤنڈز کے لئے نمبر آف کورنرز نمبر آف کورنرز کسی بھی ہیٹرو سائیکلک ارگینک کمپاؤنڈز کے لئے ہمارے پاس جب نمبر آف کورنرز کلیں گے اٹھنے ہی اس میں ہمارے پاس ریسین ایڈنگ سٹیکچر ہوں گے تو یہاں پر ہم ایک اور چیز ڈسکرس کریں گے اس میں ہمارے پاس ایکسپشن بھی آئے گی اسی ایکسپشن کو بھی ہم بیان کریں گے ڈسکرس کریں گے لیکن ایکسپشن کہاں پر ہوگی وہ بھی ہم مینشن کریں گے آئیے دیکھتے ہیں کس طرح ہمارے پاس کیا ہوگا فارمولے کے مطابق ہمارے پاس کسی بھی ارگینک کمپاؤنڈز کے لئے ہم ہیٹرو سائیکلک ارگینک کمپاؤنڈز کے لئے نمبر آف کورنرز سٹیکچر رہ کرتے ہیں میرے ساتھ ایک ارگینک کمپاؤنڈز آگیا ٹائوپین یہ میرے ساتھ ہو ایک ارگینک ہو یہاں پر میسل پر لکھ لیتا ہوں اس کے پاس لون پیر آپ الیکٹرونز ہوں گے ایک لون پیر ایک ہمارے پاس ہو یہ پیر ہوگا ساتھ میں میں اس میں الٹرنیٹ سنگل ہیں دبل بونڈ رہا ہوں سب سے پہلے ہیٹرو سائیکلک کمپاؤنڈز کے لئے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں آیا کنجوگیشن اگزیسٹ ہے کہ نہیں اگزیسٹ میرے اب اگر اس میں کنجوگیشن ہیں کنجوگیشن کا مطلب کنجوگیشن اگر اس میں اگزیسٹ ہے میرے ہمارے پاس دبل بونڈز سنگل بونڈ اور لون پیر آپ الیکٹرونز لون پیر آپ الیکٹرونز ہوں گے تو تو بھی ہم کورنرز کو توجہ دیں گے اگر یہ نہیں ہے تو ہمارے پاس کورنرز پر ہم نہیں دیں گے اس کے بعد ہم اس پر اگزامپل کریں گے تو اگر یہاں پر دیکھ لیں یہ میرے ساتھ ہوں اس میں پہلا یہ بونڈ آ گیا یہ والا یہ دبل بونڈ آ گیا پھر آپ کے پاس سنگل بونڈ آ گیا پھر آپ کے پاس لون پیر آپ الیکٹرونز آ گیا تو دیر سٹونٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئے اس میں کنجوگیشن اگزیسٹ کرتا ہے تو اس پر یہ والا فارمولہ لگاتے ہیں تو نمبر آپ کورنرز کتنے ہوں گے تو دیر سٹونٹ آپ یہاں پر گن سکتے ہیں کہ ایک اس کا کورنر یہ آ گیا دوسرا کورنر اس کا یہ آ گیا تیسرا کورنر میرے ساتھ یہ آ گیا چوتھا کورنر یہ آ گیا اور پانچمہ کورنر یہ ایس والا گیا اس میں تھائیوپین تھائیوپین کے پانچ کورنر ہے اور پانچ کورنر کے حساب سے یہی فارمولے لگاتے ہوئے تو ہمارے پاس اس کے نمبر آپ ریزونیٹنگ سٹکچر کتنے ہوئے پانچ اس کے نمبر آپ ریزونیٹنگ سٹکچر ہوئے سیمیلرلی دیر سن اس کے ساتھ ہم ایک اور کمپاؤنڈ بھی لکھتے ہیں فوران فوران بھی اسی طرح ایک اور گینک کمپاؤنڈ ہے فوران یہاں پر میں نے لکھ لیا اب فوران پر اگر ہم دیکھ لیں اس کا فوران یا فورین فورین بھی ہم کہہ سکتے ہیں فوران بھی کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر اگر ہم دیکھ لیں اس میٹیور سٹرون سو وہی کنجوگیشن ایگزسٹ کرتا ہے دبل بانڈ سنگل بانڈ لون پیرا پیل ایک ایگزسٹ کرتا ہے تو ہم اس میں کیا کر لیں گے کورنرز گین لیں گے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ اکسیجن والے ایک کورنر آگیا یہ دوسرا اس کا کورنر آگیا یہ میرے ساتھ چھتا کورنر آگیا یہ میرے ساتھ ہوں چھتا کورنر آگیا یہ میرے ساتھ ہوں پانچوں کورنر آگیا تو اکورڈنگ ٹو دے فارمولہ ہے اس کے پانچ کورنر آگیا جب پانچ کورنر آگیا میں یہاں پر فائپ لکھتا ہوں تو فورین یا فوران ہے فائپ ریزونیٹنگ سٹرکچر تو یہ میرے ساتھ ایک شورٹ فارمولہ ہے اب اگر اس کے لئے کون ریزونیٹنگ سٹرکچر آپ پیپر میں ڈرا کریں گے تو آپ سے تائم بھی ویسٹ ہوگا اب یہاں پر exception کس چیز کہا ہے اب میں ایک اور heterocyclic organic compound ڈرا کرتا ہوں pyridine میں ایک اور heterocyclic organic compound یہاں پر ڈرا کرتا ہوں یہاں پر میں site for a clean لگا لیوں pyridine میں ڈرا کرتا ہوں یہ میرے ساتھ ایک اور heterocyclic organic compound ہے اب اس کے لئے میں اس کے اندر ڈبل بونڈ اور سنگل بونڈ رہا کرتا ہوں یہ میرے ساتھ ایک ڈبل بونڈ آگیا اور ساتھ میں میرے ساتھ یہ دوسرا ڈبل بونڈ یہ میرے ساتھ تسرا ڈبل بونڈ آگیا تو ڈیر سونس اب اگر یہاں پر ہم توجہ دے دیں اس کو اگر ہم دیکھ لیں اس میں کنجیوگیشن ایگزیسٹ نہیں کرتا کیونکہ کنجیوگیشن کا فارمولہ کیا ہے اگر اس میں دیکھ لیں آپ لوگ ہیٹرو سائیگل کم بونڈ کے اس سائیٹ سے بھی آسکتے ہیں کنجیوگیشن ہے اور اس سائیٹ سے بھی آپ کے پاس کنجیوگیشن ایگزیسٹ کرتا ہے لیکن اس میں ایک سائیٹ سے کنجیوگیشن آسکتے ہیں دوسرے سائیٹ سے کنجیوگیشن نہیں ہے ڈبل بونڈ لون پر ہم دیکھ لیں اگزیسٹ ہے تو اس کے لئے ہم کون سا فارمولہ لگائیں گے پائرڈین کے لئے ہم کہہ سکتے ہیں پائرہ پائرڈین کے لئے ہم داریکلی لکھیں گے جو ہم نے ہوموسائیکلک اورگینک کمپاؤنڈز کے لئے لکھا ہے تو کون سا فارمولہ ہے تو ہوموسائیکلک کے لئے کہ فارمولہ داریکلی ہم اس کے لئے لکھیں گے نمبر آف ورٹیکلز سگما بونڈز کیوں اس میں کنجوگیشن ایگزیسٹ نہیں ہے جب کنجوگیشن ایگزیسٹ نہیں تو داریکلی ہم کہہ سکتے ہیں this is called نمبر آف ورٹیکل سگما بونڈ میں پائرہ دین میں نمبر آف ورٹیکلز سگما بونڈ کتنی ہوئے دو ہوئے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ پائرہ دین کے ٹوٹل نمبر آف ریزونیٹنگ سٹیکچر کتنی ہوئے دو آگئے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو اور بھی اسی کمپاؤنڈز کا ریزونیٹنگ سٹیکچر چاہیے تو آپ کو کمینٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں کمینٹ سیکشن میں آپ پوچھ لے ہم آپ لوگوں کو انسر کریں گے تینکیو ویری مچ اللہ حافظ